سبسکرائب کوئر چینل سبسکرائب کوئر چینل سبسکرائب کوئر چینل اب اسی خسم کا ایک شعر ہے میں اکیلہ ہی چلا تھا جانب منزل مگر لوگ ساتھ آتے گئے اور کانروہ بنتا گیا اس شعر کے خالق مجروہ سلطانپوری ہے چلے پہلے دیکھیں گے جان پہچان اس کے بعد میں اس غزل کی تشریح کریں گے اس کی وضاحت کریں گے سمجھنے کی کوشش کریں گے مجروہ سلطانپوری کا اصل نام اسرار الحسن خان تھا وہ یکم اکتوبر 1919 کو سلطانپور یوپی میں پیدا ہوئے مدرسہ میں ابتدائی تعلیم حاصل کر کے انہوں نے عالم کی سند حاصل کی تھی مجروہ سلطانپوری مشہور ترقی پسند شاعر ہیں انہوں نے کئی فلموں کے لئے گیت بھی لکھے ہیں 1993 میں انہیں دادا صاحب پھالک ایوارڈ سے نوازا گیا اس نام کو حاصل کرنے والے وہ اولین نغم فلمی نغمہ نگار تھے ان کی شاعری میں لب و لہجہ کی بلند آہنگی کے ساتھ ساتھ جوش و خروش پایا جاتا ہے غزل غزل اور ماشال جان ان کے شعری مجموعے ہیں چوبیس مئی دو ہزار کو ممبئے میں ان کا انتخال ہوا چلے شروعات کرتے ہیں پہلے سے پڑھتے ہیں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تقدیر کا شکواہ بے معنی جینا ہی تجھے منظور نہیں تقدیر کا شکواہ بے معنی جینا ہی تجھے منظور نہیں آپ اپنا مخدر بن نہ سکے اتنا تو کوئی مجبور نہیں اب اس شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ تیرا تقدیر سے شکواہ بے معنی ہے سچ یہ ہے کہ تجھے جینا ہی نہیں چاہتا کسی کو اتنا بے بس و مجبور نہیں کیا گیا ہے کہ وہ آپ اپنا مخدر نہ بن سکے اب اس شعر کو سمجھتے ہیں اس کی تشریح کرتے ہیں بہت سے لوگ اپنے آپ کو پوری طرح تقدیر اور خسمت سے منسلک کر دیتے ہیں سچ تو یہ ہے کہ ان اناسل سے انکار نہیں کیا جا سکتا لیکن یہ اخیدہ خائم کر لینا اللہ تعالیٰ کی تقدیر اور خسمت میں تبدیلی نہیں کرنا یعنی یہ بالکل بھی صحیح نہیں ہے شاعر کہتا ہے کہ تیرا تقدیر سے شکواہ کرنا صحیح نہیں ہے سچ یہ ہے کہ تُو حالات کا سامنا کرنے سے کتراتا ہے تو خود نہیں چاہتا کہ تیرے حالات تبدیل ہو تُو مسائل حیات سے گریز کو برتتا ہے اور ناکامی نامرادی کا سارا ٹھیک را تقدیر پر پھوڑتا ہے اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی بندے کو اتنا مجبور اور بے بس نہیں کیا ہے کہ وہ اپنے مخدر کی بہتری کے لیے کچھ نہ سوچے کچھ نہ کرے بہرحال انسان کو تدبیر سے بگڑی ہوئی تقدیر بنانا چاہیے چلیے اگلا شعر دیکھتے ہیں دوسرا شعر ہے یہ محفل اہل دل ہے یہاں ہم سب میکش ہم سب ساقی یہ محفل اہل دل ہے یہاں ہم سب میکش ہم سب ساقی تفریخ کریں انسانوں میں اس بزم کا یہ دستور نہیں تفریخ کریں انسانوں میں اس بزم کا یہ دستور نہیں اس شعر میں شعر کہتا ہے یہ دل والوں کی محفل ہے اور اس کا اصول یہ ہے کہ یہاں انسانوں کی درمیان کوئی امتیاز نہیں ہے سب میکش سب ساقی ہیں ذات پاتھ مذہب زبان پیشہ وغیرہ کی بنیاد پر انسان کے ساتھ امتیازی سلوک کرنا تنگ نظری اور تنگ دلی کی علامت ہے یہ ایک خطرناک سماجی بیماری ہے اسی پس منظر میں شاعر کہتا ہے کہ دل والوں کی محفیل گئے بنیادی اصول ہے کہ وہ کسی بھی صورت میں انسانوں کے درمیان تفریخ نہیں کرتے ان کے یہاں دنیا کے تمام انسان برابر کا درجہ رکھتے ہیں جنت بانگاہ تصنیم بلب انداز اس کے اے شیخ نہ پوچھ انداز اس کے اے شیخ نہ پوچھ میں جس سے محبت کرتا ہوں انسان ہے خیالی ہور نہیں جنت بانگاہ یعنی نگاہوں میں جنت کو سمو لینا اور تصنیم جنت کی ایک نہر کا نام ہے شاعر کہتا ہے کہ میرے دوست کی نگاہوں میں جنت آباد ہے اس کے لب سے تصنیم رواں ہے اے شیخ اس کے اندازہ اس کے انداز کا کیا کہنا ہے یعنی شاعر اپنے دوست کی حسن کی تعریف میں کہتا ہے اس کی نگاہوں میں جنت آباد ہے اور لب سے تصنیم بیٹی ہے یعنی اس نے اس کے آنکھوں اور لب کی تعریف کی ہے شیخ سے اس کے بیان کا مطلب دوست اور اس کے حسن کو حقیقی خرار دینا ہے انسان ہے خیالی ہور نہیں ہے اس سے اس بات کی تذدیخ ہو جاتی ہے کہ غزلوں میں اس طرح کے خیالات اکثر پائے جاتے ہیں وائزین آخرت میں اہل جنت کو ہورے ملنے کی باتیں بتاتے ہیں جو بہت زیادہ خوبصورت ہوگی وہ کون سی صبحیں وہ کون سی صبحیں ہیں جن میں بیدار نہیں افسو تیرا وہ کون سی صبحیں ہیں جن میں بیدار نہیں افسو تیرا وہ کون سی کالی راتیں ہیں جو میرے نشے میں چور نہیں افسو کے معنی جادو ہوتا ہے ہر صبح ہر صبح میں تیرے حسن کا جادو چلتا دکھتا ہے اور ہر کالی رات کی سیاہی میری زندگی کے اندھیرے سے مستار لی گئی ہے ایسا محسوس ہوتا ہے یعنی شاعر اس شعر میں اپنے دوست کی متضاد نویتوں کی صفات کو بندہ بیان کرتا ہے دوست کے انتہائی حسین اور پرج عمل ہونے کو صبح کے نور سے وابستہ کرتا ہے اور اپنی بدنصیب و تارک زندگی کو کالی سیاہ رات سے تجبی دیتا ہے یعنی اس میں صبح اور شام یعنی صبح اور رات یہ سنت متضاد کے الفاظ استعمال کی گئے شعر سنت متضاد کی ترجمانی کرتا ہے اے دوست تیرے حسن و جمالی کی بدولہ صبح کو جالہ نصیب ہوا اور راتوں نے میری زندگی سے ظلمت و تارکی کو ادھار لیا ہے تب ہی کالی ہوتی ہے سنتے ہیں کہ کارٹے سے گل تک سنتے ہیں کہ کارٹے سے گل تک ہے راہ میں لاکھوں ویرانیں کہتا ہے مگر یہ عظم جنو سہرا سے گلستہ دور نہیں یعنی شعر کا اس میں کہا جاتا ہے کہ کارٹے سے گل تک کے سفر کی راہ میں لاکھوں ویرانیں ملتے ہیں پرخطر علاقے ملتے ہیں لیکن یہ شعر کا عظم جنو ہے یعنی کسی عظیم مقصد سے منصوب منزل تک کامیابی کے ساتھ پہنچنے کے لئے بہت ساری دشواریوں اور رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور اسے بہت پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں یعنی منزل مقصود کا سفر آسان نہیں ہوتا اس حقیقت سے آگاہ ہونے کے باوجود شعر اس سفر کے لئے بلکل تیار نہیں ہے نہ صرف پرعظم ہے بلکہ بلکل تیار ہے بلکہ نہ صرف پرعظم ہے بلکہ اس کے عظم جنون اور سودا کا انصر شامل ہے اسی کے ساتھ کامیاب ہونے کا بھی اسے یقین ہے مجروح اٹھی ہے موج سبا مجروح اٹھی ہے موج سبا آثار لیے توفانوں کی ہر خطرہ شبنام بن جائے ایک جوہ روا کچھ دور نہیں یعنی مجروح سلطانپوری شعر اس شعر میں کہتے ہیں کہ موج سبا اپنے ساتھ توفانوں کے آثار لیے اٹھی ہے ممکن ہے ہر شبنام کا خطرہ ایک بہتے ہوئے دریاں میں تبدیل ہو جائے شعر کہتا ہے کہ اگر انسان کے اندر عزم و ارادہ کوشش و کاوش کا ذرا سا بھی مادہ ہو مادہ موجود ہو تو مستقبل میں ابرنے اور برباد ہونے والے مورکوں میں بڑا کام آتا ہے یعنی ہمارے اندر پایا جانے والا ذرا سا بھی عزم مستقبل کے عظیم مواقعوں کے لیے سنگ مل کا کام کرتا ہے اور اگر ہم مائنس ہو کر بے مقصد زندگی گزاریں گے تو تمام عمر پس ماندہ ہو کر رہ جائیں گے اور یہی چیز اس میں بیان کی گئی ہے اب اس میں دیکھتے ہیں مائکش کسے کہتے ہیں یعنی ساخی کو کہتے ہیں تصنیم تصنیم یہ ایک نہر ہے جس سے ایک قسم کی ایک قسم کی روانی کا ذکر ہوتا ہے جنت بانگار نگاہ میں جنت تصنیم یعنی جنت کی ایک نہر افسو یعنی جادو اور جوہ روان یعنی بہتا ہوا دریا امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا اگلے ویڈیو دوبارہ ملاقات ہوگی خدا حافظ